نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مستگیان میں دوستو آچاری چانک کے جی واسطو ساستر کے انسار کہتے ہیں کہ گھر میں گریبی آنے کی گیارہ نشانیاں ہوتی ہے جی ہاں دوستو جانے انجانے میں ہم اپنے گھر میں کچھ ایسی گلتیاں کرتے ہیں جو ہمارے گھر میں گریبی کا سنکیت ہوتی ہے جی ہاں دوستو آج اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم آپ کو گیارہ ایسی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے اگر یہ گیارہ کام آپ کے گھر میں ہونے لگ جائیں تو دوستو سمجھ لینا کہ گریبی آپ کا دوار چھوڑ کر نہیں جانے والی اور گریبی آپ کے گھر میں دستک دے چکی ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک جرور کر دیں آپ ہمارے یوٹیوب چینل مست گیان پر نئے ہیں تو آپ چینل کو جرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسا ہی گیان سب سے پہلے پرابت ہو سکے تو چلیے دوستو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو اگر آپ اپنے گھر کی گریبی دور کرنا چاہتے ہیں اور آپ ماتا لکشمی کے سچے بھکتے ہیں تو آپ کومنٹ باکس میں جائے ماں لکشمی اور جائے ماتا دی جرور لکھ دیں دوستو نمبر ایک پر چانک کیا جی کہتے ہیں کہ رسوئی گھر کے پاس پیشاب کرنا جی ہاں دوستو اکثر آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ لوگ چلتے پھرتے ایسے ہی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں وہ کوئی صحیح جگہ نردھاری تو نہیں کر سکتے اور اپنی کمجور مانسکتہ کے کارن لوگ یوں ہی انچاہی جگہوں پر بیٹھ کر پیشاب کر دیتے ہیں جو شب نہیں ہوتا ہندو دھرم شاستروں کے مطابق چانک کیا جی نے کہا ہے کہ جو لوگ رسوئی گھر کے پاس پیشاب کرتے ہیں وہ ماں لکشمی کو سراسر ٹھوکر مار رہے ہیں ماں لکشمی کو اپنے گھر سے نکال رہے ہیں رسوئی گھر کے پاس پیشاب کرنا اے شبتہ کا سب سے بڑا سنکیت ہے اگر آپ اپنے رسوئی گھر کے پاس پیشاب کرتے ہیں تو آپ گریبی کو اپنے گھر میں آمنتریت کر رہے ہیں تو آپ ایسی گلتی کبھی بھی نہ کریں اس کی بات دوستو چانک کیا جی نے کہا ہے کہ جو لوگ اپنے گھر میں ٹوٹی ہوئی کنگی استعمال کرتے ہیں وہ سراسر گریبی کو اپنے گھر میں بلاوا دے رہے ہیں ٹوٹی ہوئی کنگی جس گھر میں استعمال ہوتی ہے وہ گھر کبھی بھی دھنوان نہیں بنتا دوستو اگر آپ کے گھر میں بھی ٹوٹی ہوئی کنگی استعمال میں ہوتی ہے تو آپ جتنا جلدی ہو سکیں اسے چھوڑ دیں اس کے بعد دوستو چانک کیا جی کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں ٹوٹا ہوا سامان کبھی بھی استعمال نہ کریں کھنڈت سامان گھر میں استعمال کرنا شاستروں کا اور ماں لکشمی کا آپمان ہوتا ہے اس لئے دوستو کھنڈت چیز کو آپ اپنے گھر میں کبھی بھی استعمال نہ کریں جو لوگ ٹوٹی ہوئی یعنی کھنڈت چیزوں کو گھر میں استعمال کرتے ہیں ان گھروں میں پیسہ کبھی بھی نہیں ٹکتا ان گھروں میں پیسہ بھی کھنڈت رہتا ہے تو دوستو ہندو دھرم شاستروں کے مطابق اگر آپ اپنے گھر کی گریبی دور کرنا چاہتے ہیں تو کھنڈت چیزوں کو آپ اپنے گھر میں نہ رکھیں دوستو اس کے بعد چوتھے نمبر پر چانک کیا جی کہتے ہیں کہ جو لوگ گھر میں کودا کچرا صاف نہیں کرتے وہ لوگ کبھی بھی امیر نہیں بن سکتے گریبی میں جو لوگ جیتے ہیں وہ گھر کی صاف صفائی نہیں کرتے اس لیے اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں اور ماتا لکشمی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ اپنے گھر کی صاف صفائی جرور کریں اس کی بعد پانچویں نمبر پر چانک کیا جی نے کہا ہے کہ جو لوگ بائیں پیر سے پینٹ پہنتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ گریب رہتے ہیں گھر میں گریبی آنے کا یہ سنکیت ہے کہ جو لوگ اپنے بائیں پیر سے پینٹ پہننا شروع کر دیتے ہیں تو اس گھر میں پیسہ پانی کی طرح بہ جاتا ہے اس لیے آپ کے گھر میں یہ کام ہو رہا ہے تو آپ جتنا جلدی ہو سکے اس کام کو چھوڑ دیجئے دوستو اس کے بعد چھٹے نمبر پر چانک کیا جی کہتے ہیں کہ جو لوگ رشتے داروں سے بد سلوکی کرتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ گریب رہتے ہیں چانک کیا جی نے ہندو دھرم شاستروں میں کہا ہے کہ مہمان بھگوان کا روپ ہوتا ہے جس گھر میں مہمان آتا ہے وہ لوگ اگر مہمان سے موہیں موڑ لیتے ہیں تو ماں لکشمی بھی ان سے اپنا موہیں موڑ لیتی ہے اس لیے دوستو آپ اپنے گھر کے مہمانوں سے کبھی بھی موہیں نہ موڑے نہیں تو دیوی ماں آپ کا دوار چھوڑ جائے گی ساتھویں نمبر پر چانک کیا جی کہتے ہیں کہ جو لوگ سمشان بھومی میں ہستے ہیں وہ لوگ کبھی بھی امیر نہیں بن سکتے دوستو سمشان بھومی میں ہسنا ہندو دھرم شاستروں کے مطابق بہت بڑا اپشگن ہے اور گھر میں دریدرتا کا سب سے بڑا سنکیت ہے جو لوگ سمشان بھومی میں ہستے ہیں وہ ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے گریب ہو جاتے ہیں آپ یہ گلتی بھول کر بھی نہ کریں اس کے بعد آٹھویں نمبر پر چانک کیا جی کہتے ہیں کہ مانگنے والے کو کچھ نہ دینا اگر آپ کے گھر میں کوئی گریب آیا ہے آپ کے گھر میں کوئی بکھاری آیا ہے اور آپ کے گھر میں پیسہ نہیں ہے تو دوستو آپ اسے کچھ نہ کچھ دان جرور کریں ایسا نہیں ہے کہ مانگنے والے کو آپ خالی ہاتھ لوٹا دے اگر آپ مانگنے والے کو خالی ہاتھ لوٹا دوگے تو دیوی ماں آپ کے گھر پر کرپا کبھی بھی نہیں بنائے گی آپ کو ہمیشہ گریب رکھے گی اور ایسا گریب کی جیون میں آپ کبھی بھی امیر نہیں بن پاؤگے اس کے بعد دوستو چانک کیا جی نوے نمبر پر کہتے ہیں کہ جس گھر میں لہسون اور پیاج کے چھلکے جلا دیے جاتے ہیں اس گھر سے دیوی ماں نکل جاتی ہے اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ آپ اپنے گھر میں لہسون اور پیاج کے چھلکوں کو نہ جلائیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ کبھی بھی امیر نہیں بنتے ہندو دھرم شاستروں میں کہا گیا ہے کہ لہسون اور پیاج کے چھلکوں کو گھر میں کبھی بھی جلانا نہیں چاہیے یہ گریبی کا ایک سنکیت ہے جس گھر میں لہسون اور پیاج کے چھلکے جلائے جاتے ہیں ان گھروں میں پیسہ نہیں ٹکتا دوستو دسویں نمبر پر چانک کیا جی نے کہا ہے کہ جو لوگ چالیس دن سے زیادہ بال رکھتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ گریب رہتے ہیں دوستو ہمارے سریر کی صاف صفائی ہمارے لیے مہتے پون ہے اگر ہم دیوی دیوتاوں کا پوجہ ارچن کرتے ہیں یا مندیروں میں جاتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے بالوں کو چالیس دن سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے ہمارے سریر کے کسی بھی حصے میں زیادہ بال ہیں تو وہ ایک اے شبتہ کی نشانی ہیں وہ ایک اے پویترتہ کی نشانی ہیں بالوں کو چالیس دن سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے بالوں کو کٹوا لینا چاہیے اور سریر کی صاف صفائی جرور کرنی چاہیے تب ہی آپ اپنے گھر سے گریبی نکال سکتے ہیں اس کے بعد دوستو چانکیا جی کہتے ہیں کہ آپ گروہ وار کو جھاڑو کبھی بھی نہ خریدیں جن گھروں میں گروہ وار کے دن جھاڑو خریدی جاتی ہے وہ گھر ہمیشہ دریدرتہ کی اور اپنا جیمن واس کرتے ہیں چانکیا جی نے ہندو دھرم شاستروں کے مطابق کہا ہے کہ آپ گروہ وار کے دن جھاڑو نہ خریدیں اگر آپ گروہ وار کے دن جھاڑو خرید لوگے تو آپ کو گریبی میں اپنے دن گجارنے پڑیں گے تو دوستو چانکیا جی نے ہندو دھرم شاستروں میں بتایا ہے کہ جن گھروں میں گریبی آتی ہے تو اس کی یہ گیارہ نشانیاں ہوتی ہیں تو دوستو آپ سمجھ جائیے آپ کے گھر میں ان گیارہ نشانیوں میں سے کوئی ایک بھی نشانی دکھائی دیتی ہے تو آپ کو سنبھلنا جروری ہے اگر آپ سنبھل نہیں پاؤگے تو آپ اپنا پورا جیون گریبی میں گجار دوگے تو دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک جرور کریں اور چینل کو جرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے چینل پر ایسے ہی واسطو ساستر اور موٹیویشنل اور چاند کے نیتی سے سبندیت ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو بل سکیں